بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پنشیر کے حوالے سے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دینے جا رہا ہوں کل جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی پنشیر پوری طرح سے فتح نہیں ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے خبروں میں بہت ساری جلدی کر دی لیکن میں نے آپ کو واضح بتایا تھا کہ طالبان کے سورسز ابھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے ابھی کنفرمیشن نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ امراللہ صالح کے حوالے سے انڈیا تو خبریں لگا رہا ہے لیکن یہ بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہوا اور احمد مسعود کے حوالے سے بھی کنفرم نہیں ہوا اب میں آپ کو مزید اپ ڈیٹس آج دینے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں تو میں آپ کو لیٹس صورتحال بتاتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ کیا ہے ناظرین پنشیر کے چار ازلا پہ قبضہ طالبان کا مکمل ہو چکا ہے توٹل سات ازلا ہیں جن میں سے چار پہ قبضہ مکمل ہو چکا ہے ان میں سے پریان سب سے بڑا زلا ہے اس پہ قبضہ ہوا اس میں خنج کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اس میں انابہ کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے اور اس میں شتل کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے جو پنشیر کا دار الخلافہ ہے دار الحکومت ہے وہ ہے بزارک اور بزارک کے اوپر ابھی حملہ جاری ہے آج رات کو فیصلہ کن مرلے میں جنگ پہنچ چکی ہے کتنا اور ٹائم لگے گا یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا لیکن چار ازلا پہ مکمل کنٹرول ہو گیا ہے صورتحال کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ کو نظر آرہا ہے ایک ٹینک یہ ابینڈن کر کے چھوڑ کے ملیشیا کے لوگ چلے گئے ہیں اور طالبان نے گزرتے ہوئے صرف اس کی ویڈیو بنا لی ہے یہ سڑک پہ کھڑا ہوا ٹینک خالی کر کے بھاگ گئے ہیں کیونکہ امنیشن ختم ہو گیا ہوگا ٹینک کے اندر اسی طرح سے بے شمار ٹینک جتنے بھی ان کے پاس تھے شاید زیادہ تعداد اسی طرح سے ابینڈن کر کے وہ جا چکے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ انابہ کے اندر ہوا ہے کہ ٹینک بہت سارے طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں یہ بھی خبریں آئیں تھیں کہ آپ کوئی گوریلا واور کی طرف جایا جا رہا ہے لوکل سے کہا جا رہا ہے کہ سب لڑیں سب نکل آئیں سب اتھیار لے کے باہر آ جائیں ہر بندہ لڑنے کے لئے تیار ہو جائیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر آ رہی ہے میں آپ کو پہلے وہ بتا دیتا ہوں یہ مارت اسلامی اردو کے ٹوٹر چینل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ اس چینل سے ساٹھ ستر فیصد یا اسی فیصد صحیح خبریں بھی دی جا رہی ہیں لیکن اس سے فیک نیوز بھی دی گئی ہیں جتنی میری معلوماتیں یہ افیشل چینل نہیں ہیں لیکن آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے یہ خبر بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں پنشیر میں احمد مسود اور کاری فسی الدین بدخشانی کے درمیان مذاکرات جاری ہیں احمد مسود نے کہا ہے کہ اگر میرے سر کی گارنٹی دی جائے یعنی میری جان کی حفاظت کی جائے مجھے قتل نہ کیا جائے مجھے گارنٹی دی جائے کہ مجھے زندہ چھوڑ دیا جائے گا تو میں اتھیار ڈالنے کے لئے تیار ہوں یا اتھیار رکھنے کو تیار ہوں اب ناظرین احمد مسود کے حوالے سے کئی خبریں آ چکی ہیں پہلے بھی میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ احمد مسود کے ساتھ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یہ ہیں کاری فسی الدین یہ ناظرین تاجک ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں پنشیر کا سارا اوفینسیو تو لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ صرف پشتونوں کی لڑائی ہو رہی ہے اور گروپوں کے ساتھ یہ ایسا نہیں ہے بلکہ کاری فسی الدین کو بڑے سٹریٹیجیکلی اس کی کمانڈ دی گئی ہے کہ وہ ہی پنشیر کی لڑائی میں طالبان کی طرف سے لیڈ کر رہے ہیں ٹاپ کے کمانڈر یہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے مذاکرات شاید ہو رہے ہیں احمد مسود کے ساتھ اور وہ شرط ایک راکی ہے کہ میری جان کی افاظت کی جائے گی یہ تیار ڈالنے کے لئے تیار ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی خبریں ابھی تک کوئی کنفرم نہیں ہیں کسی دوسرے ذرائع سے کوئی یہ خبر نہیں آئی ہے انڈیپینڈنٹ سورس سے کوئی یہ خبر نہیں آئی ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹویٹر اکاؤنٹ اس کی خبریں یہ جہاں سے بھی دے رہا ہے ٹھیک بھی ثابت ہوئی ہیں لیکن کچھ خبریں غلط بھی ثابت ہوئی ہیں تو احتیاط کریں ایسے انسٹن وقت میں جب کوئی بھی چیز سو فیدہ یقین سے نہیں کیا جا سکتی اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ تھوڑا سامح اصلا رکھنا چاہیے سبر کرنا چاہیے اور جو مستند ترین معلومات ہوتی ہیں صرف ان پہ یقین کرنا چاہیے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ فیک نیوز آتی ہیں یا کوئی لوگ ٹویٹس کر دیتے ہیں کوئی خبر آ جاتی ہے کوئی ویڈیو بنا دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہی سچ ہے ابھی معاملات درست نہیں ہوئے ہیں لڑائی اب بھی جاری ہے ریزسٹنس اب بھی جاری ہے میں آپ کو ایک اور نشانی بتاتا ہوں یہ آپ کو گو فنڈ می پیج پہ نظر آئے گا کہ مسعود فانڈیشن کے نام پہ جو امریکہ میں ریجسٹرڈ ہے چون سٹھ ہزار ڈالر ہی کٹھے ہو گئے ہیں اور انہوں نے تین لاکھ ڈالر کا انیشل گول رکھا ہے تاکہ پنچیر میں جو ریزسٹنس ہے اس کو پیسہ مہیا کیا جا سکے یہ پیسہ امریکہ سے اور پوری دنیا سے ہی کٹھا کیا جا رہا ہے تین لاکھ ڈالرز ظاہر ہے ان کو ضرورت پڑے گی پیسوں کی ہو سکتا ہے ان کو بھاگنے کیلئے ضرورت پڑے پیسوں کی لیکن ان کو فنڈ کرنے کیلئے مختلف طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بچیں آج تو نہیں بنا ہوگا کچھ دن پہلے ہی بنا ہوگا تو اس فقط صورتحال یہ ہے کہ جو کیپٹل ہے پنچیر کا اس پر حملہ کیا جا رہا ہے کیپٹل فتح ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً طالبان نے پورے پنچیر پہ قبضہ حاصل کر لیا اب تک پورا قبضہ نہیں ہوا ہے عمراللہ صالح نے ایک بھارتی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ میں موجود ہوں پنچیر میں میں جو میری لیئر ہے وہیں پہ ہوں اور جانی نقصان دونوں طرف سے ہو رہا ہے لڑائی جاری ہے لیکن میں بھاگا نہیں ہوں ابھی تک وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے بھارت کو اب بھی امید ہے کہ شاید وہ ٹیبلز ٹرن کرنے میں کمیاب ہو جائے گا جو ان کے پروپاگنڈا چینلز ہیں جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو انڈیا سے چل رہے ہیں امریکہ سے چل رہے ہیں اور دوسرے ملکوں سے وہ لگتار یہ پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ طالبان اندر تو آ گئے ہیں ہم چاہتے ہی یہی تھے کہ وہ ان علاقوں میں آ جائیں اب ہم انہیں مار کے نکال دیں گے بار بار خبریں آتی ہیں کہ ہم نے اتنے سو طالبان مار دیا یا اتنوں کو ہم نے اریسٹ کر لیا یہ بھی درست نہیں ہے یہ پروپاگنڈا چینلز ہیں جو چل رہے ہیں طالبان ہاوی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے چار ازلا پہ مکمل قبضہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بزارک جو ان کا کیپیٹل ہے پنشیر کا اس پہ ابھی حملہ ہو رہا ہے رات کے ٹائم ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں پہ سخت لڑائی ہوگی کیونکہ ظاہر ہے امراللہ صالح این ممکن ہے کہ وہیں پر بیٹھا ہوگا اندر احمد مسعود بھی انہی میں سے کسی علاقے میں ہوگا بزارک ہو سکتا ہے روخہ ہو سکتا ہے درہ ہو سکتا ہے انہی میں سے کسی علاقے میں ہوگا ان کے تین ہی رہ گئے ہیں ازلا ان کو ابھی فتح کرنا باقی ہے میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں ڈی جی آئی ایس کا ایک بیان جو انہوں نے کابول میں دیا ایک مغربی صحافی کو جواب دیا وہ بہت زیادہ مرچیں لگا رہا ہے بھارت کو بیان میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں انٹرنیشنل میڈیا سے صحافی سوال کرتی ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا تو انہوں نے ان کا don't worry everything will be okay اور انہوں نے واضح یہ کیا اور یہ تب کی ویڈیو ہے جب جیسے ہی وہ پہنچے تھے افغانستان میں آپ تو ان کی ملقاتیں سب کچھ ہو چکا ہے دو اہم باتیں ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ یہ arrange کریں گے یعنی ہمارے سفارتکار جو وہاں پہ موجود ہیں ambassador جو موجود ہیں یہ arrange کریں گے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ آئی ایس آئی کو ڈریکٹ ڈریکٹ کام نہیں کر رہی بلکہ سفارتی ذرائع سے اور سفارتی طریقے سے کام ہو رہا ہے سوویلین ذرائع سے کام ہو رہا ہے نمبر دو کب کچھ ٹھیک ہوگا اس کی بڑی آگ لگی ہے بہت زیادہ یہ ویڈیو دکھائے جا رہی ہے بھارتی میڈیا پہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ آئی تنگ واشنگٹن پوز کی خبر ہے کس کے ابھی کس نے شیئر کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان اس لیے گئے ہیں کہ پنشیر میں جو فیصلہ کون دن آ گیا ہے لڑائی کا اس کو خود دیکھنے کے لیے اوورسی کرنے کے لیے گئے ہیں حضرین یہ پروپگنڈا ہے پاکستان کی آئی ایس آئی بلکل پنشیر کی لڑائی کو اوورسی نہیں کر رہی ہم دوسرے قسم کے معاملات دیکھ رہے ہیں جس میں ہمیں طالبان سے ڈائلوگ کرنا ہے آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ آج یونیٹی نیشن کے جو سیکٹری جنرل ہیں ان کی بھی پاکستان کے وزیراعظم سے بات ہوئی ہے ساری دنیا کے سربراہان کی بات ہو رہی ہے وزیراعظم سے وہ ہم سے کچھ گرانٹیز مانگ رہے ہیں وہ اپنے جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے سیف پیسج کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ہم نے پیغام پہنچانا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے کہ ریفیجیز کا ایک ایشو ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اچھے طریقے سے بارڈر موومنٹ بھی ہم نے ارینج کرنی ہے یہ ساری چیزیں ڈسکاس ہو رہی ہیں وہاں پہ انٹیلیجنس چیئرنگ ڈسکاس ہو رہی ہے پنشیر کی لڑائی کو دیکھنے کے لیے نہیں گئے ہیں یہ بھارت کا پروپاگنڈا ہے یہ امریکہ کا پروپاگنڈا ہے بھارت کو تکلیف تو پہنچے گی ان کی ساری انیویسمنٹ بیس سالوں کی ضائع ہو گئی اور ٹائم ضائع ہو گیا ان کا بیس سالوں میں انہوں نے پلان بھی بنایا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کو کیسے کنٹین کرنا ہے انہوں نے اپنے سارے انڈے افغانستان کی باسکٹ میں رکھ دیئے تھے وہ باسکٹ ہی دھڑام سے گر گئی ہے اور سارے انڈے ٹوٹ گئے ہیں تو انڈیا کی تو چیخیں سمجھ آتی ہیں امریکہ کی بھی چیخیں نکلیں گی اور ابھی مزید نکلیں گی یہاں تک کہ چائنیز لوگ بھی مزاق اڑا رہے ہیں اور یہ جو ٹیز فنٹاسٹک کی ٹوئٹس ہیں چائنیز میڈیا کی طرف سے بھی آ رہی ہیں یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جب کسی ملک کا برا وقت شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ بھارت کا حال ہے بھارت کا برا وقت شروع ہو چکا ہے امریکہ کا بھی برا وقت شروع ہو چکا ہے ہم صرف انجائے کر رہے ہیں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ بھاگر سب کا حمیہ ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ